جعفر آباد جل گیا مصطفہ آباد جل گیا چاندباغ جل گیا بھجنپورہ جل گیا خوریجی جل گیا خجوری جل گیا اس پورے علاقے میں عربوں خرموں کا نقصان ہوا ہے لیکن شاہین باغ آ کر کے دیکھئے درد تو ضرور ہے لوگوں کے دلوں میں لیکن اس درد کے ساتھ میں مسکراہت بھی ہے اور وہ مسکراہت یہ کہہ رہی ہے کہ تمہاری گولیاں ہمارے سینوں میں تو جا سکتی ہیں لیکن ہماری جذبات کو تھنڈا نہیں کر سکتی اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ستر سالوں میں اسٹ انڈیا کمپنی کون سی بنی ہے تو ان ستر سالوں میں جیو دھنا دھن آپ کو اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ ٹک ٹاک آپ دیکھتے رہیں آپ لائکی پہ اپنا وقت برباد کرتے رہیں آپ سوشل میڈیا دیکھتے رہیں آپ کو پروپیگنڈے کے تحت آپ کو نیٹ اسی لیے فری کیا گیا ہے تاکہ آپ بیروزگاری پہ سوال نہ کر سکیں بھکمری پہ سوال نہ کر سکیں کسانوں کی آتما اتیا پہ سوال نہ کر سکیں نظیب کی ماں کو روتا ہوا دیکھتے ہو سکیں مگر انصاف کی کبھی بات نہ کر سکیں روہیت ویمولا کی بات نہ کر سکیں آپ ناؤ کی بیٹی پر سوال نہ کر سکیں اس لیے آپ کو جیو دھنا دھن دیا گیا ہے تاکہ آپ کے چوبیس گھنٹے اسی میں رہیں اور آپ اسی نشے میں رہیں جیو کے اس لیے اس دیش میں اگر اس وقت کی ایسٹ انڈیا کمپنی ہے تو وہ جیو ریلائنز ہے دیکھیں ایک تو میں یہ بات آپ کو بتا دوں میں جامعہ کا چھاتھ رہوں ہوں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو نیائے کرنا ہے اور انصاف کے ساتھ میں کھڑے رہنا ہے توپی لگانے والا اگر ہنسہ کرے ٹھیکہ لگانے والا ہنسہ کرے تو ہم ہنسہ کو درد میں دھرم میں باٹ کر کے نہیں دیکھتے ہیں غلط غلط ہے صحیح صحیح ہے کیونکہ ہم اپنے اندر غلط کو غلط کہنے کا حوصلہ رکھتے ہیں صحیح کو صحیح کہنے کا جذبہ رکھتے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کے پاس میں ادارے ہیں انٹیلیجنس اتنے سارے ادارے ہیں آپ کے پاس میں اگر آپ کسی کے ساتھ میں پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو آپ بلکل انوسنٹ لوگ ہوتے ہیں سنجیب بھٹ کا معاملہ پورے دیش کے سامنے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے بے قصور لوگ ہیں جن کو آپ نے فسا دیا اور وہ سالوں سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں ایسے ہی آپ کا پروپیگنڈا یہ ہو سکتا ہے ہمیں نہ وارث پتھان کی ضرورت ہے اور اسی طرح سے نہ ہمیں کپل مشرا کی ضرورت ہے ہمیں ایسے سماج کی ضرورت ہے کہ ڈس میں رام پرساد بسمیل بھی ہوں اور اشفاک اللہ خان بھی ہوں تو وہ لوگ جو تاہیر حسین کو لگاتا ٹرول کر رہے ہیں ان کو ضرورت ہے اس بات کی چاہے وہ انٹیلیجنس ہو یا اس دیش کے سماج کے لوگ ہوں وہ کپل مشرا نے جو قانون کو ساتھ میں کھڑا کر کے اتنی بڑی ہنسہ کی دھمکی دی ہے آپ اگر اس کی طرف نہیں جاتے ہیں تو یہ بڑا انیائے کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جانچیں کریے جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں جو لوگ بھی شریک ہیں نورتیس دلی کو آگ لگانے میں اس کو جھوکنے میں کاروباروں کو برباد کرنے میں تباہ کرنے میں اس دلی کو جلانے میں جو لوگ بھی شریک ہیں آپ بلکل انصاف کے ساتھ میں ان کی جانچ کریں جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ہم بلکل یہ بات نہیں کریں گے کہ مسلمان ہیں تو ان کو چھو دیا جائے اگر انہوں نے دھنگا بڑکایا ہے اگر انہوں نے کسی کا سر پھوڑا ہے تو ان کو بھی ان کو بھی قانونی سزا دی جائے تو وہی لوگ جو ٹیکہ لگائے ہوئے ہیں اگر وہ دھنگا بڑکا رہے ہیں اور کسی کا سر پھوڑ رہے ہیں تو انصاف کسی دھرم کا نہیں ہوتا انصاف سنویدھان کے مادے ہم سو ہوتا ہے اس لئے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ انصاف کریں اور اسی سپنے اور اسی خواب کے ساتھ میں انصاف کریں جو خواب ہمارے گاندھی جی نے دیکھا تھا جو خواب اشفاق اللہ خانے دیکھا تھا جو پنڈی ترام پر ساتھ بسمیل نے دیکھا تھا ابوالکلام آزاد نے دیکھا تھا ہمارے دیش کی جو پہچان ہیں ہمارے دیش میں جو دھرم ہیں ہمارے دیش میں جو جاتیاں ہیں ان تمام جاتیوں کو دھرموں کو علاقوں کو زبانوں کو بحار بنگال کو برکے سالی کو ٹیکا ٹوپی کو پگڑی ٹائی کو ان تمام چیزوں کو جو ایک کرتا ہے وہ ہمارے دیش کا سنویدھان ہے سنویدھان کو توڑنے والا کسی علاقے کسی زبان کسی دھرم کا بھی ہو اگر وہ کوئی قانونی غلطی کر رہا ہے تو اس کو قانون کے دائرے میں دیکھنا چاہیے لیکن جب بھی بھیدباؤ ہونے لگے گا اور دھرم کے نام پر مجرم کو پھزارنی کی کوشش کی جائے گی تو یقین جانئے ہمارے سنویدھان کو کہیں نہ کہیں نقصان ہوگا اور پھر انصاف پر سوال اٹھنے لگیں گے نیائے پر سوال اٹھنے لگیں گے اس لئے ہم یہ کہہ رہے ہیں ایک نوجوان کی آواز دیش کو سننے کی ضرورت ہے غلطی کرنے والا چاہے جس دھرم کا ہو اس کو اس کی غلطی کی سزا ملنی چاہیے کیونکہ ہمیں یہ بھی بتانا ہے ہمارے دیش میں کوئی پارٹی کوئی آدمی کوئی شخصیت مضبوط نہیں ہے ہمارے دیش کا سنویدھان مضبوط ہے سنویدھان کو ٹھیج پہنچانے والا کوئی قانون ہو یا پھر کوئی غلطی کرتا ہو تو اس کو لگاتار سزا ملنی چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں پورے لگاتار جس طرح سے نور تیز دلی کو جلایا گیا اور جو لوگ بھی اس میں ملویس ہیں ہم تو تصویریں نور تیز دلی کی دیکھ رہے کہ ایک طرف تو دنگائی ہیں جو مسجدوں کے میناروں پر چڑھ کر کے بھگوہ جھنڈا لہرانی کی کوشش کر رہے ہیں تو وہیں جو امن پسند لوگ ہیں ہندو سماج کے لوگ بھی ہیں مسلم سماج کے لوگ بھی ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ تو ایک ہی ہیں نہ ہم نے ان کا گھر جلایا نہ انہوں نے ہمارا گھر جلایا تو پھر یہ آگ لگانے والے کون ہیں تو بات صاف ہو جاتی کہ یہ جو دنگائی ہیں یہ باہر سے آئے ہیں اور ان کو پلان کر کے لایا گیا ہے تاکہ دلی کو جلایا جا سکے اس لیے دلی واسیوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے خاص طور سے بہوجن سماج کے لوگوں کو دلی سماج کے لوگوں کو والمی کی سماج کے لوگوں کو سی ایس ٹی او بی سی سماج کے لوگوں کو بیٹ کرنے آپ کو بڑے لمبے سنگھرش کے بعد میں یہ سمان دیا کہ آپ اس دیش میں آئی پی ایس آفیسر بھی من سکتے ہیں آئی ایس آفیسر بھی من سکتے ہیں آپ کے باپ اگر جھاڑو لگاتے ہیں تو ان کا بچہ اس دیش میں آزاد بھارت میں وہ ایک سمجھانی کرسی پر بھی بیٹھ سکتا ہے منوبادی اگر آج مسلمانوں کی ٹوپیاں اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ کل جاتی کے نام پر تمہارے ساتھ بھی بھید بھاو کی وہ رنیتی شروع کریں گے کہ تمہارے باپ اگر جھاڑو لگاتے ہیں تو تمہاری قسمت میں بھی جھاڑو لگانا ہی لکھا ہوگا وہ ادھکار ختم ہو جائیں گے سمجھان کے ادھکار ہیں وہ سارے رائٹس ختم ہو جائیں گے جو ہمارا کانسٹیٹوشن اس دیش کے ناغریکوں کو دیتا ہے جو ایکول رائٹ ٹو آل کہتا ہے اس لیے اس سے پہلے اس کے قتل پہ میں بھی چھپ تھا میرا نمبر آپ آیا میرے قتل پہ آپ بھی چھپیں اگلا نمبر آپ کا ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ نقصان صرف مسلمانوں کو ہونے والا ہے تو اگلا نمبر پھر آپ کا ہے آپ کو بھی مارا جائے گا اس لیے اس سے پہلے کہ یہ آگ آپ کے گھر تک پہنچے بغل میں لگے آپ کو بغل میں جو پڑوسی رہنے والا اس کے گھر میں لگی آپ پر آپ پانی ڈالیے یقین جانیے اگر آپ دوسرے کے گھر میں لگی آپ پر پانی ڈالتے ہیں تو کبھی بھی وہ نوبت نہیں آتی کہ کوئی آپ کے گھر کو جلانے کی کوشش کرے ہمارے بھارت کے سماج میں آج بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ اگر ایک مسلمان کا گھر ہے بغل میں کوئی ہندو کا گھر ہے تو اگر مسلمان کے گھر میں چائے کی پتی بھی ختم ہو جاتی ہے تو وہ پڑوس میں جو ہندو رہتا ہے اس کے گھر سے وہ چائے کی پتی تک شیئر ہو جاتی ہے ہمارے ہیں اگر کسی ہندو کے گھر میں آگ لگتی ہے تو اس آگ کو بجھانے والی کانگریس اور بھاچپا نہیں ہوتی اس آگ کو بجھانے والا مسلم پڑوسی ہوتا ہے اس فطرت کو آپ سمجھے بغیر اگر آپ ان منوبادیوں سے لڑنے کی کوشش کریں گے تو یقین جانیے نہیں جیت پائیں گے ہم نے اس دیش میں جب انگریز آئے تھے تو سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی لے کر آئے تھے اور اسی ایسٹ انڈیا کمپنی کے مادھیم سے کریں گے تب تک انگریزوں کو نہیں بھگایا گیا تھا جب ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا ویروت شروع کیا انیس سو بیالیس میں ہم نے ایک ایسی تھالی بنا لی کہ جس تھالی میں ہندو مسلمان سکھ حسائی جین بہو جن سارے دھرموں ساری جاتیوں کے لوگ ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھا سکیں انگریزوں کو یہ لگ گیا تھا کہ اب ہم اس دیش میں نہیں رہ سکتے انیس سو بیالیس کے بعد چار سال بعد انیس سو ستالیس میں ہم نے اس دیش کو انگریزوں سے آزاد کرا لیا اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ستر سالوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی کون سی بنی ہے تو ان ستر سالوں میں جیو دھنا دھن آپ کو اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ ٹک ٹاک آپ دیکھتے رہیں آپ لائکی پہ اپنا وقت برباد کرتے رہیں آپ سوشل میڈیا دیکھتے رہیں آپ کو پروپیگنڈے کے تحت آپ کو نیٹ اسی لیے فری کیا گیا ہے تاکہ آپ بیروزگاری پہ سوال نہ کر سکیں اگر یہ آپ کو جیو دھنا دھن دیا گیا ہے تاکہ آپ کے چوبیس گھنٹے اسی میں رہیں اور آپ اسی نشے میں رہیں جیو کے اس لیے اس دیش میں اگر اس وقت کی ایسٹ انڈیا کمپنی ہے تو وہ جیو ریلائنس ہے اگر جیو ریلائنس کا بائیکوٹ نہیں کیا جائے گا ہزاروں سال تک شاہین باغ بیٹھا بھی رہے گا تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے اس لیے اسی لیول پہ جا کر کے ایکانومی پروٹیس کرنے کی ضرورت ہے ایسٹ انڈیا کمپنی میں آگ لگائی تھی ہمارے پرکھوں نے اور اس وقت کی ایسٹ انڈیا کمپنی جو جیو ہے اگر جیو کی سم میں شاہین باغ سے دو ہزار سموں میں آگ لگ جائے تو دو ہزار کروڑ کا نقصان ہو جائے گا ان ادھیوک پتیوں کو اور جب ادھیوک پتیوں کو نقصان ہوگا تو وہ سرکار کا گریبان پکڑیں گے اور جب سرکار کا گریبان پکڑا جائے گا تو وہ کہہ رہے نا ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے جب یہ ادھیوک پتی ان کا گریبان پکڑیں گے تو یہ سارے چاہے امیت شاہ جی ہوں یا پھر موڈی جی ہوں ہمارے دیش کی وہ تمام تانشہ طاقتیں سب پندرہ دن کے اندر اندر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گی اور ایک پرینام آ چکا ہے کھیرلا کا کھیرلا میں لوگوں نے ایکانومی پروٹیس کیا جو پیسہ تھا بینکوں میں ان کی سارا پیسہ انہوں نے ویڈرو کر لیا تو جب ویڈرو کر لیا جو بینکس ہیں وہ بھیکاری ہو گئی ہیں اور انہوں نے درواز میں کھٹ کھٹانا شروع کر دیئے ہیں یہی حال اگر پورے دیش میں ہو جائے کیونکہ اگر این آر سی لاغو ہو گئی تو دیش کے لوگوں کا نام جن لوگوں کا نام نہیں آئے گا این آر سی میں ان کا دھن بھی چلے جائے گا ان کا پیسہ بھی چلے جائے گا ان کی زمین بھی چلی جائے گی ان کی جائدات بھی چلی جائے گی اس سے پہلے کہ آپ کے زمین اور جائدات چلی جائے آپ کا پیسہ بھی چلے جائے آپ ایکانومی پروٹیس شروع کریے اور اپنا پیسہ بینکوں سے نکال لیے اگر آپ نے اپنا پیسہ بینکوں سے نکالنا شروع کر دیا تو اسی بینک کے پیسے سے یہ لون بھی دیتے ہیں اسی بینک کے پیسے سے سرکاری نکروں کو تنخواہیں بھی ملتی ہیں اگر ہم نے اپنا پیسہ نکال لیا تو یقین جانئے پندرہ دن کے اندر اندر یہ سرکار گھٹنے ٹیکتی ہوئی نظر آئے گی اس لیول پہ ہمیں یہ ایکانومی پروٹیس کرنا اور ایک بات سماج کو ایک کیے بغیر ہم اس لڑائی کو نہیں جیت سکتے بہوجن سماج جو تین ہزار سال سے سمان کی لڑائی لڑ رہا ہے دلیس سماج آج بھی اگر کسی تھاکروں کو گاؤں میں منووادیوں کے گاؤں میں بہوجن سماج کا بچہ گھوڑے پر چڑھ کر کے اپنی برات لے کر کے چلا جاتا ہے تو اس کو شوٹ کر دیا جاتا اس کو مار دیا جاتا لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم چھاتر ہیں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کے انسانوں کے دو ہی رشتیں ہیں یا تو وہ کلمہ پڑتا ہے تو جو کلمہ پڑتا ہے ہمارا مسلمان بھائی ہے اور جو کلمہ نہیں پڑتا ہے وہ بھی انسان ہے اور آدم کا بچہ ہے تو آدم کا بیٹا ہونے کی بنیاد پر وہ بھی ہمارا بھائی ہے اس لیے دنیا کے جب تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہم نے انگریزوں کو سیتالیس میں بھگایا تھا انگریزوں کے غلاموں کو بھی دو ہزار بیس میں ہم گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہیں لوگ تنتر کا بنیادی فرق یہ ہے میں مانتا ہوں کہ گردن تلوار کے سامنے ہار جاتی ہے مگر گردنیں اکھٹی ہو جائیں تو تلواریں ہار جاتی ہیں شاہین باغ نے یہ کام کر کے دکھایا ہے لاتھی اور ڈنڈے نہیں اٹھائے گئے پتھر نہیں برسائے گئے شاہین باغ نے گردنیں اکھٹے کرنے کا کام کیا شاہین باغ آج سے ستر دنوں پہلے یہاں لگا تھا اور اس کے بعد سے جو لگاتار دیش کے الگ علیہ قصوں میں ہزاروں شاہین باغ بنے ہیں یہی لوگ تنتر ہے یہی جمہوریت ہے یہی ڈیموکریسی ہے کہ ہم نے سروں کو اکھٹا کرنے کی کوشش کی ہے اور جس دن یہ سارے سار اکھٹے ہو جائیں گے یقین جانئے یہی ہماری جمہوریت کی طاقت ہے ہم تانہ شاہی کو ہرا کر کے رہیں گے ملی دھر نے جو بیان دیا ہے اور انہوں نے جو فیصلہ کیا ہم سر آپ کو سلام کرتے ہیں آپ کا بڑا اچھا فیصلہ ہے آپ جیسے لوگ اس دیش میں موجود ہیں تب ہی ہمارے جیسے نوجوانوں پر وشواس ہے ہمارے دیش کے نوجوانوں کو نیائے پر وشواس ہے کہ آپ جیسے لوگ جب تک موجود ہیں چاہے وہ 84 کا دنگا ہو یا پھر 2020 کی دلی ہو ہم نے آپ جیسے لوگوں سے یہ سیکھا ہے گردن چلی جاتی ہے تو جائے جان جا سکتی ہے تو جائے لیکن تانہ شاہوں سے ڈرنا نہیں ہے آپ کا چاہے یہ تبادلہ کر دیں آپ کا چاہے یہ ٹرانسفر کر دیں چاہے وہ آپ کی جان لینے کی دھمکی دے دیں چاہے وہ آپ کے بچوں کو مارنے کی دھمکی دے دیں مگر جب بات نہیں آئے کیا جائے تو آپ کے لیے سمویدھان ایمپورٹنٹ ہے اور ملی دھر نے جو فیصلہ دیا ہم آپ کو سلام کرتے ہیں ہم چھاتر ہیں ہم آپ کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں دھمکی دینے والے اگر آپ کو دھمکی دے رہے ہیں تو ہماری جان پر بھی بنائی ہے ہمیں بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں مگر سر اگر ہم سب اکھٹے ہو جائیں گے چاہے وہ پولیس کے جوان ہو جو انصاف کرنا چاہتے ہیں جو صحیح فیصلے لینا چاہتے ہیں مگر لینے نہیں دیا جا رہا ہے میڈیا کے لوگ جو سچ بولنا چاہتے ہیں اگر ان کو سچ نہیں بولنے دیا جا رہا ہے چاہے وہ لوگ ہوں یا کسی بھی کمرشیل ادارے میں کسی بھی سنبیدھانی کرسی پر بیٹھ کر کے اگر آپ نیائے کرنا چاہتے ہیں انصاف کرنا چاہتے ہیں سنبیدھان بچانا چاہتے ہیں تو you are not alone آپ اکیلے نہیں ہیں شاہین باغ آپ کی بھی لڑائی لڑ رہا ہے شاہین باغ سچائی کی لڑائی لڑ رہا ہے ہم آپ کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں یقین جانئے مظلوم اس دیش میں نوے فیصد ہیں ظالم کل تین فیصد ہیں یہ ساری مظلومیت اگر اکھٹی ہو جائے تو ہم تین پرسنٹ ظالموں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہیں دوہزار بیس کا یہ آندولن دنیا کے تمام آندولنوں سے بلکل مختلف ہے دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئے ہیں لاتھی اور ڈنڈوں اور تلواروں سے ہوئے ہیں لیکن شاہین باغ سے یہ آندولن جب شروع ہوا ہے تو لاتھی اور ڈنڈوں کے مادھیم سے نہیں شاہین باغ کی مہیلاؤں نے اپنے دوپٹوں کو پرچم بنا کر کے ترنگے کو بچانے کی لڑائی لڑنا شروع کر دی ہے اس لئے ستر دنوں سے موب یہاں ہے لنچنگ نہیں ہے ستر دنوں سے بھیڑ یہاں ہے کسی کی ہتھیا نہیں ہے ستر دنوں سے بھیڑ یہاں ہے حجوم یہاں ہے لیکن کسی پر تشدد نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہاں تبریز انساری کے درد کو محسوس کیا جا رہا ہے پہلو خان کے درد کو محسوس کیا جا رہا ہے افراز الاسلام کی جلتی لاشیں لوگوں کے دماغوں میں بھی ہیں دل میں بھی ہیں آنکھوں کے سامنے بھی ہیں اس لئے یہاں یہ تیہ کیا گیا ہے حملہ کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں اگر وہ آ کر کے حملہ کرتے ہیں ہم ان کو پکڑیں گے ضرور لیکن ان کے ساتھ میں ہتھیا نہیں ہوگی ان کے ساتھ میں ہنسا نہیں ہوگی ہم قانون کے حوالے ان کو کریں گے اور یہی ہم نے پچھلے ستر دنوں میں کیا ہے ہم ذمہ دار ناغریک بن رہے ہیں منشی پریم چندر دیجی نے کہا تھا جب بھی کوئی کالا قانون تانشہ سرکار تھوپنا چاہتی ہے تو دیش کی جنتہ اس کالے قانون کا ویروت کر کے یہ بتاتی ہے کہ ہم مرے ہوئے لوگ نہیں ہیں ہم زندہ لوگ ہیں آدھ بھی شاہین باغ دیکھئے جعفر آباد جل گیا مصطفہ آباد جل گیا چاند باغ جل گیا بھجنپورہ جل گیا خریجی جل گیا خجوری جل گیا اس پورے علاقے میں عربوں خرموں کا نقصان ہوا ہے لیکن شاہین باغ آ کر کے دیکھئے درد تو ضرور ہے لوگوں کے دلوں میں لیکن اس درد کے ساتھ میں مسکراہت بھی ہے اور وہ مسکراہت یہ کہہ رہی ہے کہ تمہاری گولیاں ہمارے سینوں میں تو جا سکتی ہیں لیکن ہمارے جذبات کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی آج بھی اس درد کو آپ محسوس کرئے میں تمام دیش کے لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا بڑے سپنوں کے ساتھ میں بڑے خوابوں کے ساتھ میں ہمارے ویر جوانوں نے چندر شیخہ رازاد ہوں اشواق اللہ خان ہوں پندیترام پرساد بسمل ہوں سکھ دیو ہوں راج گروہ ہوں ان کے علاوہ تو تمام ہزاروں نوزوان جو اس دیش کو ازاد کرانے کے لئے قرمان ہوئے آج ضرورت ہے کہ ان کے سپنوں کو ہم پورا کریں ان کے خوابوں کا ہندوستان بنائیں ہم سب مل جائیں گے تو یقین جانئے کہ یہ راجنیتی بھی ہار جائے گی اور یہاں سے ایک نئے بھارت کی بھی ہم تعمیر کر سکتے ہیں انہوں نے نیا انڈیا بنایا جس نئے انڈیا میں کسانوں کے لئے مجبوریاں ہو گئی ہیں انہوں نے ایسا نیا انڈیا بنایا کہ جس نئے انڈیا میں مسلمانوں کو مسلم دھرموں کے نام پر مارا جاتا ہے ان کے نئے انڈیا میں جاتی بات ہے لیکن ہمیں وہ پرانا بھارت بنانا ہے کہ جس پرانے بھارت میں مکان تو کچھے ہوتے تھے مگر محبتیں بڑی پکی ہوتی تھیں ہم یہ تیہ کر چکے ہیں کہ ہم اپنی ایڈوکیشن کو کسی کے ہاتھوں میں بیچیں گے نہیں ہم یہ تیہ کر چکے ہیں کہ اپنی ایڈوکیشن کے مادیم سے پوری کانفیڈنس کے ساتھ میں ظالم کے خلاف اللہ بول کے نارے لگاتے رہیں گے نہ ہم جھکیں گے نہ ہم دبیں گے نہ ہم بھکیں گے بھوکے ضرور رہیں گے مگر سمویدان بچانی کی لڑائی اسی جرت اسی حمت اور اسی طاقت کے ساتھ میں لڑتے رہیں گے لاتھیوں سے دبانے کی کوشش ضرور کی گئی ہمیں مگر جب ہم نے پندرہ دسمبر کے بعد میں سولہ دسمبر کی جب اگلی صبح کی تھی تو اس حمت اور اس جنون کے ساتھ میں کی تھی کہ صدیہ بھی بیٹ جائیں گی تب بھی ہم اس لڑائی کو ہارنے نہیں دیں گے اور مہیراؤں نے جو جذبہ یہاں شروع کیا تھا مہیراؤں کے دپٹوں کو ہم شرمندہ نہیں ہونے دیں گے ان کی دعائیں ہماری آواز یہ دو بڑی طاقتیں ہیں وہ دعائیں کر رہی ہیں ہماری آواز بلند ہو رہی ہے میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی ہماری آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور یقین جانئے کہ جب جب مظلوموں نے آہیں نکالی ہیں تو ان کی آہیں آسمان تک پہنچی ہیں یہاں لوگ اگر بیٹھے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں جس قدرت کا سورج ہندو مسلمان سکھ حیسائی جین بہوجن دلیت پارسی ہر گھر میں روشنی پہنچاتا ہے یہ حمد ستر دنوں تک بیٹھے رہنے کی بھی اسی قدرت نے دی ہے اور آگے بھی اسی طرح سے جاری رہے گی اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تھک جائیں گے ہم دب جائیں گے کپل مشرا کو اتار دیں گے اور کوئی دنگا کرا دیں گے آپ چاہے جو کر لیں مدہ سی اے این پی آئی اینارزی ہے اگر آپ اس قانون کو واپس لیتے ہیں آدھے گھنٹے بعد ہم خود جھاڑو لگا کے جائیں گے شاہین باگ کو صاف کریں گے اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو رام منوحر لوہیہ جی نے کہا تھا کہ جب سڑکیں سونی پڑ جاتی ہیں تو سنسد آوارہ ہو جاتی ہے ہماری سنسد آوارہ ہو گئی ہے اور جب تک ہماری سنسد سمویدھان کی پابند نہیں ہو جاتی تب تک یہ آندولن بند نہیں ہونے والا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں آپ واپس لے لیجئے اس قانون کو آپ این پی آر کو واپس لے لیجئے آپ نے ہمیں تھکایا نہیں ہے آپ نے ہمیں پریشان کیا ہے لیکن اس پریشانیوں کے باوجود بھی ہم بیٹھنے کی ہمت رکھتے ہیں آگے کی طرف بڑھئے اس قانون کو واپس لیجئے اس دیش میں وکاس کرنے میں اچھے دن لانے میں بھائیچارہ بڑھانے میں ایکتہ بنانے میں وسودیب کٹم بکم کی جو سنسکرتی ہے اس کو آگے بڑھانے میں اس دیش میں بھائیچارے کو آگے بڑھانے کے لیے اس دیش کو بکاس میں لانے کے لیے اس دیش کو ہم developing سے develop بنانے کے لیے امریکہ جیسے ملک کو ہم غلام بنانے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہم ہیں اس طاقت کو ہم استعمال کر کے اگر ہم آگے بڑھنا چاہیں تو بڑھ سکتے ہیں اور میں آپ کو اپنا کنٹیبیوشن دینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں ان کی اولادوں میں سے ہوں جن باپ نے جن داداؤں نے اس دیش کو اپنا سر دیا تھا اگر اس دیش میں بکاس کے لیے اچھے دن لانے کے لیے بروزگاری کو ختم کرنے کے لیے بھکمری کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ مجھ سے کچھ مانگیں گے تو میں آپ کا اپنا کنٹیبیوشن دینے کے لیے تیار ہوں اپنا وقت دینے کے لیے تیار ہوں یہ جذبہ صرف میرا نہیں ہے جامعہ کا بھی ہے جینیوں کا بھی ہے علیگر کا بھی ہے دیش میں پڑھ رہے ہر جوان کا یہ جذبہ ہے تمام بوڑھوں اور بزرگوں کا یہ جذبہ ہے تمام مہیلاؤں کا یہ جذبہ ہے اب ضرورت ہے کہ اس جذبے کی آپ قدر کرنے اس قانون کو اگر آپ واپس لیتے ہیں آندولن یہ ختم ہو جائے گا ورنہ تو یہ آندولن اسی طرح سے جاری رہے گا شکریہ